بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایورس امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے ہماری دعا آپ کے ساتھ ہے الحمدللہ ایورس ابھی چھت پہ آیا تھا تو یہ بیٹھے میں ایورس کبوتر اور اس میں سے دو کبوتر جو وہ نہیں آئے پتہ نہیں کہاں گئے اور کہاں نہیں گئے کچھ پتہ نہیں ہے ایورس آج میں جارہا تھا کبوتر خریدنے کے لیے تو انشاءاللہ کہاں میں گیا تو میں ویڈیو بناوں گا کون سے کبوتر خرید رہا ہوں تو ایسے ہی ریسل کبوتر خریدنے کے لیے جیسے کہ وہ بھاگ گئے ہیں اور جیسے کبوتر مہار پاس ابھی موجود ہیں ایسے ہی کبوتر خریدنے کے لیے تو یہ پانی کا ڈپا یہاں سے اٹھا دیتا ہوں اور انہیں بھی باہر آنے دیتا ہوں کیونکہ تھوئی دیر بعد میں یہ نکلوں گا تو چاہوں گا بس ٹائم نہیں ہے اس کے لیے دھوپ ہے گرمی گرمی ہے تو پھر میں آگے ہوں اسے تک پہ میں نے کہا کہ ان کا جانا پانی جو میں پھرا کر دوں اور پھر میں یہاں سے آرام سے چلا جاؤں تو دکت نہ پڑے کبوتر کیونکہ باہر کھلے ہوئے ہوں تو ہی ورس وہ دیکھیں نکلتی اوپر بیڑھ گیا کبوتر آو 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 تو ہی ورس ابھی یہی کبوتر ہے دیکھ سکتے ہیں آپ تو ابھی جو بھی ہوگا آپ کے ساتھ سب شیئر کیا جائے گا اس جیسے اسے کہ میں بتا رہا تھا آپ کو میں نے آو تو اب جائے دانہ پکڑا ہوئے ہیں ان کا اتنا دانہ بھی ان کو نہیں دیا ہوئے تو الحمدلللہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے کبوتر اپنے چھتے گردان ہو جائیں گے اسے کہ ابھی یہ الحمدلللہ گردان ہو رہے ہیں اور جو بھاگئے ہیں ان کیوں کی مسئلہ نہیں ہے میں پہلے بھی ویڈیو میں بتایا تھا آپ جو بارہ بتا رہوں کی مسئلہ نہیں ہے کبوتر جائیں اور پرچیس کر لیں گے تو یہاں پہ اصل میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو ایسی جو ہے وہ ابھی بھی چل رہی ہیں پند کرتے نہیں ہیں نیچے کیونکہ گرمی اتنی زیادہ ہوتی ہے اور میں بھی نہا کر فریش ہو کے اوپر آ چکا تھا اور ابھی کیونکہ اتنا ٹائم نہیں تھا اس کی وجہ سے میں نے ایک اتنا جلدی کھول دیا ہے تو اب میں ایک طرف بیٹھ جاؤں گا کیونکہ یہاں پر جو ہے تھوڑی سی چھاؤں کا کچھ سیٹ اپ ہے تو یہ کرسی لے کے میں یہی پر بیٹھ رہا ہوں اور یہاں پہ کرسی رکھتی ہے اور کس کرسی میں آرام سے بیٹھ جاؤں گا چھاؤں پر تو باقی جو ہے ویورس بیٹھ جاتے ہیں اور کبوتر کو کبوتر کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اڑیں گے تو پھر انہیں اڑنے دیتے ہیں تاکہ وہ اڑیں اور اڑ کے اڑ کے بیٹھیں تو ایسے ہی ویورس غردان بھی ہو جائیں گے اور پکے بھی ہو جائیں گے تو بس چھوٹی سی ویڈیو تھی میں نے کہا آپ ویورس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کیونکہ وہ کل جو تھا وہ شام ہو گئی تھے اندھیرہ ہو گئے تو کبوتر نہیں آئے تھا جو دو اڑ گئے تھے پتہ نہیں کہاں نکل گیا ہوں گے کسی نہ کسی بھائی کیا ہوں گے تو اپنے گھر پر چلے گئے ہوں گے نہیں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے تو کیونکہ ہمارے گھر کے پتھے نہیں ہیں تو ہم پرچیس کر کے لائیں گے اور کبوتر بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو اگر آج میں گیا پرچیس کرنے تو وہاں کی بھی ویڈیو جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو یہ ویڈیو یہیں پہ ختم کرتا ہوں باقی اگر میں گیا تو ویڈیو آپ کے ساتھ باقی آگے شیئر کر دوں گا جو اگر میں نہیں گیا تو پھر ویورس ہے کہ ویڈیو شیئر نہیں ہوگی اور یہ مادی جو ہے ویورس اڑنے کی کر رہی ہے یہ اڑے گی تو واپس آ جائی کہیں جائے گی نہیں کیونکہ کل میں نے اسے اڑا لیا تھا آپ کے سامنے ویڈیو میں دیکھا ہوگا آپ نے یہ اڑ کے پیٹھی تھی اس کے جیسا نر تھا وہ بیچارہ اڑ کے جو ہے نکل گیا وہ نہیں رکھ سکا لیکن مادی جو ہے وہ پیٹھی بھی اپنے پاس ایسی کوئی بات نہیں ہے تو چلیں باقی ویڈیو بعد میں شیئر کریں گے